اس وقت میں موجود ہوں تحصیل مینچنہ بازیلا بہاول نگر میں اپنے تاج ذریف فارم چکو کا پہ جو دوسرا ہمارا فارم ہے وہ منڈی باودین میں ہے جی فارم کے نام سے ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سیڈ جو بھی نیا مارکیٹ میں آتا ہے اس کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اس کو ہم لگاتے ہیں زمین میں پہلے خود تجربہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ دوستوں تک آپ کے سانوں تک ہم اس کو پہنچاتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں کچھ سیڈ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی پروڈکشن دینے والے نہیں ہوتے سیڈ جو تھوڑی مقدار میں ملتے ہیں ہمیں منگوانے پڑتے ہیں کچھ امپورٹ کروانے پڑتے ہیں تو وہ ہمیں کافی مہنگی پرائز میں ملتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارا شروع سے یہی سلسلہ کلتا آ رہا ہے کہ ہم تاج ذریف فارم چکو کا پہ اور جی فارم منڈی باودین میں ہم جو بھی سیڈ لگاتے ہیں پہلے ہم خود اس پہ ٹرائل کرتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کا اچھا ریزلٹ آتا ہے تو پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی طرح جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے کاؤٹن کے بارے میں یہاں پہ جو ہماری ورائیٹیز لگی ہیں وہ ٹوٹل لگی ہیں نو ورائیٹیز تو اس میں سے کچھ ورائیٹیز ایسی ہیں جن کے سیڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس بڑی تھوڑی مقدار میں تھے یہ ابھی ٹرائل بیسس پہ لگی ہوئی ہیں جب ان کے ریزلٹ آئیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس میں کیا کیا خاصیت ہے اور کون سی ورائیٹی کتنی ایوریٹ دینے والی ہے جو بھی اپنے سیڈ کا چناؤ کرنا ہے وہ آپ پہلے دیکھ بال کے کریں کیونکہ سیڈ جو ہے وہ ہی معنی رکھتا ہے کہ وہ آپ اس سے کتنی پروڈکشن لے سکتے ہیں وہ آپ کو کتنا فائدہ دے سکتا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو تائزری فارم چکو کا ہے تحصیل منچنہ بازلہ بہاول نگر میں یہاں پہ کون کون سی ورائیٹیز لگی ہیں جو نو ورائیٹیز ہیں وائٹ کوین فائیب جی بی ایس دو سو پندرہ ریڈ ون اور اس کے ساتھ ایک امریکن ورائیٹی ہے ہمارے پاس جو لگی ہوئی ہے ایک ورائیٹی جو ہمیں لگائی ہے اس کو بولتے ہیں اوکٹا جی اس کی خاصیت یہ کہ وہ ستر دن پنجتر دن میں کہتے ہیں کہ اس کی چنائی شروع جاتی ہے ہم نے لگائی ہے آپ اس کی مکمر ریزالٹ آپ کو دیں گے اس میں سے جو چار وریائٹیز ہیں ایک سیکی سیکس ہے نو لائن istfairosit 333 اور سیون سٹار اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا خاصیت ہے جو سیکی سیکس ہے نو لائن ہے اور www.fairosit 333 یہ جو تینوں ورائیٹیز ہیں یہ پینک فری ہیں اور گلیفوسیٹ فری ہیں اور ایو處ی وہ کافی اچھی ماشاءاللہ سے دیتی ہیں جو سیون سٹار ہے وہ پینک فری نہیں ہے گلافوسیٹ فری نہیں ہے لیکن اس میں باقی باریٹیس کے نسبت ہے سکنگ کا ٹیک بہت کام ہوتا ہے جو گلافوسیٹ فری ہے پینک فری یعنی اس پر کسی قسم کا کوئی بھی اے آپ سنڈی نہیں آتی اور اس کے بعد سکنگ اسی تے نوے پرسنٹ وہ سکنگ فری بھی ہے پچھلے سال لگی تھی اس میں کچھ لوگوں نے سپریوس پر کیے کچھ نے نہیں کیے تھے لیکن پھر بھی بہت زبردست اس کی ایورج آئی اور اس کے ساتھ ریڈ وان اے کا ہمارے پاس ریٹی لگی ہوئی ہے جو پینک فری ہے گلافوسیٹ فری ہے اور سکنگ کہتے ہیں سکنگ فری بھی ہے تو اس کا بھی ریزالٹ ہوگا اور جو اکٹ آجین آپ کو بتائیے وہ پینک فری گلافوسیٹ فری اور ستر دن سے اس کی چنائی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ سپندرہ جو نیو لین ایک آئی ہے وہ گلافوسیٹ فری ہے پینک فری ہے اور کچھ اس میں قوت مدافعت ہے کہ اس پر سکنگ کام اٹیک کرتی ہے اس کے ساتھ ایک ہمارے پاس وریٹی جو لگی ہوئی ہے وہ امریکن کے نام پر ہے جو لگائی تھی ہمارے دوستوں نے انہی سے بیج لے کر ہم نے لگایا ہے وہ جھاڑی نمہ پودا ہے بہت زیادہ جھاڑی بناتا ہے وہ بھی پینک فری بھی ہے گلافو سیٹ فری بھی ہے اور سکنگوز پر بہت کم باقی کھا دیں آپ اپنی فاصل کے مطابقت اگر آپ نے اس کو ایسا ایسا کھا دیں دیتے جائیں گے تو یہ ایک متوازن شکل میں چلتی رہے گی اگر یا قدم دیں گے تو یہ بوسٹ اپ کرے گی اور کام کرے گی اور زیادہ اس کی ہائٹ ہو جائے گی ہمیں ہائٹ زیادہ کی نسبت ایسا ایسا کھا دیں پلان کے مطابق دینی چاہیے اور جو ہم فاصلہ اس میں دے رہے ہیں وہ ساڑھے تین فٹ کا ہمارا بیڈ ہے اور پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ ڈیڑھ سے دو فٹ ہے اور یہ جو ہے یہ موسمی کاشت ہے یہ اگیتی کاشت نہیں ہے اکثر دو سمیں کالیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ورائٹی کی کتنی ایوریج ہوتی ہے ایوریج ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس وقت اس کو لگا رہے ہیں اگر آپ فروری میں لگاتے ہیں تو ظاہری سے بات ہے اس کا ٹائم ڈریشن زیادہ ہوگا وہ زیادہ ایوریج دے گی اور جب بیماریوں کا اٹیک ہوتا ہے اس وقت تا بریٹی کافی حد تک مچور ہو جاتی ہے اور اگر آپ اپریل مہی میں لگاتے ہیں تو ظاہری سے بات ہے اس کی ایوریج فروری والی ورائٹی سے کم آئے گی کیونکہ اس کا جو ٹائم ڈریشن ہے وہ بھی کم ہوگا اور جب تک وہ مچور ہوگ مچور ہونے سے پہلی اس پر اوپر بیماریوں کا اٹیک ہونے شروع ہو جائے گا اور جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں اور فارم پہ آ کے ویزٹ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہمارا جو فارم ہے یہاں پہ تاجزری فارم چکو کا تحصیل منچنا بازلہ بحاول نگر تو آپ آئیں ہمارا فارم ویزٹ کریں اور جب اپنی آنکھوں سے خود آ کے دیکھیں گے پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا کون سی ورائٹی کیسی صلاحیت رکھتی ہے اور جب جرمنیشن کے ہم بات کریں تو یہاں پہ جو بھی ورائٹی سے ہم نے نو کی نو لگائی ہیں ان سبی کا جرمنیشن زبردست آیا ہے تقریباً ایٹی فائیو سے نائٹی پرسنٹ کا جرمنیشن ہے